تو ناظرین ہم اس وقت علی بلال اور فضل شاہ صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں جنازہ گاہ ان کو لے کے گئے جو ہے نماز جنازہ ہو چکی ہے ہمارے ساتھ ان کے ہمسائے جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانیں گے تمام تر صورتحال جو پیش آئی ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہے اور پوری قوم اس کے لیے رو رہی ہے کچھ ان کی زندگی کے حالات اور واقعات جانیں گے اسلام علیکم سر کیا نام جی والیکم اسلام جی میرا نام حسن کمال ہے حسن صاحب آپ کے کب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی جب وہ حیات تھے میری جی کل صبح ہی ملاقات ہوئی جب وہ اس کام کے لیے نکل رہا تھا ہمارے ڈیلی ملاقات ہوتی تھی تو صبح بھی ہم نے سے پوچھا تھا کہ کہ کہاں جا رہا تھوڑا ویٹ کر لے تھوڑا لیٹ چلے جانا تو اس نے ایک ہی جواب دیا اس نے کہا پہلے بھی ہمیشہ میں پہلے ہی گئے ہوں آج بھی میں نے پہلے ہی جانا ہے سر ڈیلی جاتے تھے اور ڈیلی رات کو واپس آ جاتے تھے تو اس کے رابع اور کیا بات ہوئی ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے جب کوئی احسر ناگہانی آفت آنی ہوتی ہے پہلے سے ایسے اثرات یا ایسے جملے انسان بولنا شروع کر دیتا ہے کوئی ایسی بات کی اس نے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو دیکھیں جی وہ سپیشل بچا تھا وہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ سپیشل بچا تھا اس نے آج تک کبھی چیڑیا جو ہے نا اس نے کبھی نہیں ماری اس کو جس تکلیف سے اس کو مارا گیا ہے عذیت دے کے مارا گیا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے یہ جانور ہے جو مارنے والے ہیں وہ تو جانور تھے ہی تھے جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی جانور ہے انسان نہیں ہے انسانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو سکتا سر جیل بھرو تحریک میں بھی وہ گئے جیل کی گاڑی میں موجود تھے تو کتنے دن جیل میں دیکھیں جی ابھی کل بھی ایسا ہی ہوئے کہ جب وہ گیا ہے اس کا فون آیا ہے کسی ان نمبر سے فون آیا کیونکہ فون تو انہیں لے لیے وہ تھے تو کسی سے کہا کہ اس نے ریکویسٹ کر کے تو ابو کے نمبر پر اس نے کال کی ہے بھائی سے اس کی بات ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ میں آیا ہوا تھا انہوں نے مجھے ارسٹ کر لی ہے اس وقت بھی مارا ہوا تھا انہیں مارا تھا لیکن زیادہ نہیں مارا تھا مارا تھا جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس سے پہلے کی ہے یا بات کی ہے آپ کے خیال دیکھیں جی جس میں تشدد بہت زیادہ ہوا ہے وہ تو بات کی ہے اس سے وہ گر بھی جاتے ہیں اس سے پہاں جی یہ اس سے پہلے کی ویڈیو ہے کہ جب اس کو لے کے گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں تو اس نے فون کر کے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھے ارسٹ کر لیا اور میں جا رہا ہوں تو پریشان نہیں ہونا تھوڑی دیر تک میں واپس آ جاؤں گا امی کو نہ بتانا ان کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں تو اس کے بعد اس کے بعد ہمارا رابطہ نہیں تھا چھے بجے میں گھر کے باہر سے گزروں میرا گھر یہ ساتھی ہے تو میں یہ در چھے بجے یہاں سے گزروں تو کچھ بھی نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ٹی وی پہ ہم نے خبر سنی کہ ایسے پی ٹھے کے جلسے میں جھگڑا ہوا آنسو گیس سے لی اس میں زلشہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ایڈ دائی ٹائم ایم شوکٹ کہ ہوا کیا ہے کون زلشہ تو میں گھر سے بھاگا ہوں میں آیا ہوں اس وقت تک بھی کوئی چکر نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا کسی کو نہیں پتا تھا ہمارے گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا کسی وہ اساسینیشن ہو چکی ہے